اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل بیسک فوڈ سیکریٹس کیسے آپ سب لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹا خیر و آفیت سے ہوں امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹا خیر و آفیت سے ہوں گے تو جی رمضان کی آمد آمد ہے تو اس حوالے سے میں نے بہت پیاری اور ریفریشنگ سی ڈرنک کی ریسی پیاب لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ویڈاؤٹ اینی آرٹیفیشنگ کلر اور فلیور کے بہت ریفریشنگ اور ہیلڈی ڈرنک ہے اور ہم ہر رمضان میں ضرور یہ بناتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں تو جی اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک پاول فالسے کا اچھے طریقے سے بھگو کے واش کر لیا تھا اب ہم اسے جو ہے وہ ڈال دیں گے پلینڈر میں پلینڈر میں آپ نے ڈال دینے ہے ایک پاول فالسہ اور اس میں اب ہم ڈال دیں گے ہز بھی ضرورت شوگر آپ اپنے فالسے کے حساب سے ڈالے گا کہ آپ کتنے فالسے یوز کر رہے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے ہز بھی ضائق کا کالا نمک اگر آپ کے پاس بلیک سالٹ نہیں ہے تو آپ نارمل سالٹ بھی یوز کر سکتے ہیں بلیک سالٹ کا فلیور بہت اچھا تھا اب ہم اس میں ایک گلاس کے قریب واتر ایڈ کریں گے اور ابھی ہم تھوڑا سا واتر ایڈ کریں گے کیونکہ بعد میں بھی ایڈ ہوگا اور اب ہم اس کو اچھے سے سموٹلی بلینڈ ہونے تک تین سے چار بر بلینڈ کریں گے تاکہ اس کی سیڈز اچھے سے الگ ہو جائیں اور یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائیں اب آپ نے ایک سٹینر میں سے ڈال دینا ہے اور سپون کی مدد سے اچھے طریقے سے پریس کرتے ہوئے اس کو آپ نے چھان لینا ہے آپ تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے رہیں گے پاس ٹھیک ہے نارمل جو واتر ہوگا ہم کوئی اس میں کولڈرنگ کوئی جوز کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے اب دیکھیں اس کا کلر اپنا کتنا اچھا آیا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے پریس کرتے ہوئے اسے ہم نے اچھے سے جو ہے وہ چھان لینا ہے دیکھیں اس طرح سے یہاں یہاں اتنا ٹیکس اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ اس طرح سے ہو جانا چاہیے اب آپ نے اسے سرپ کرنے سے پہلے تھنڈا کر لینا ہے ویسے ڈرنک ہمارا ریڈی ہے فلیور اس کا بہت اچھا آتا ہے بہت ریفریشنگ سا اور سپیشلی آپ کو گرمیوں میں یہ بہت بیسٹ ہے تو امید ہے کہ آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت پھولئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا مجھے دعا میں ضرور یاد رکھے گا انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ مجھے دیجئے گا